بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات قالح وعلا آبائی فی عازِ اسعاد وفی کل اسعاد من ساتلال بن حار ولیان وعافزا وقاعدا وناصرم ودلیلم وہینا حتا تسکنہو ارزا قطعا وطمدعاو فی آت تغییلہ الہی امام زمن دے ظہور اچتاجیل فرما بر الہا جتنے حت بلندن سب دی معرفت وچ اضافہ فرما بر الہا بسقون دیلانو سقونتا فرما بر الہا جتنے حت بلندن سب نو چودان دا زوار بنا مریض ہے تو میرے مولا صحت سلامتی عطا فرما بانیے مجلس با اجازت انخان دے جتنے مرہومین چلے گئے ان ذکر دا ثواب انہ دی رومن پہنچا خدا یا بھائی دی رزق عزت اچ بے بہا اضافہ فرما بارویں بادشاہ دہونے ظہور ہوئے تمام دعائیں دی قبولیت واسدے سہارا گھنو سلوات دا سارے احباب بلندہ ساللہ علیہ وآلہ محمد م شاء اللہ خافی سارے احباب ذکر پاکی تشریف فرما ہو یقینا جیڑا مدہ خان بھی ممبر تیان دے تو کو ضرور آدے بھی تسن سلوات پڑو جناز ممبر صاحب اعلان کریں تو بھی آدن بھی سلوات پڑو حل کے چلے جاؤ تنوے خان بھی آدن بھی سلوات پڑو مسجدی جا جاؤ تنوے خان بھی آدن بھی سلوات پڑو پڑو موجت اللہ بھی آدن بھی میں بھی پڑھ دا دے تو سی بھی پڑو سلامت رو تو اس مختصر وقت بھی پڑھی ونجن والی سلوات دا عجل کیا ہے ثواب مربانی سے ثواب کیا ہے جزا کیا ہے آجہ ثواب بھی دست دیں اس علوات ضروری کتنی لازم کتنی اتنی ضروری ہے کہ نماز اچھ نہ پڑھی بنیے تے نماز ہوندی نہیں تو آجر کیا ہے مسجد فرمارین بروزِ محشر نیک عمل دیر ساری اہمیت دے حامل ہو سید انہاں نیک عملہ میں چون جڑا سب نہ لوں وزنی عمل ہو سی بھاری عمل ہو سی مسجد فرمارینو عمل ساڑی تے سلوات ہو سید مل کے پڑھو بلندہ آواز نہ پڑھو سال اللہ محمد اچھل نیکی ایک ایسا عمل ہے کہ جیندہ آجر خدا نے ارادے وچھ رکھے بہت مربانی جی نیکی دا آجر خدا نے ارادے وچھ رکھے دل کردہ ہے کہ مومن دی بھلائی کران کچھ مدد کران پر استطاعت نہیں ہے وہ ارادہ ہے خدا دے نستی کو اس ارادے دا بھی آجر ہے ارادہ تے اچھا کی تستی تو آجر اس سے لئے محفوظ ہے جنہاں دوسرہ مجلس تے آمان دا ارادہ کی مجلس دا حسن ہوندہ ہے کہ ممبر دے قریب قریب بامنا رل کے بامنا تاکہ مجلس پڑھی جائے تو سب احباب رل کے بیٹھنا یقیناً سارے نہیں دی مجلس ایک مدہ خان ممبر پاک چھوڑے تھے لوگ چلے گئے پھر آگئے تو زہرے تو اوجڑے پہلے ہونا سن تو پھر اس دوران مجلس جاری ہو سی تو میرا دل لے کہ تھوڑے تھوڑے اگھان تشریف کھرنا ہو وقت مجلس دا آغاز کروں ایڑا بعد اچھاوے تھوڑے پچھ ہوا کے بیٹھ جاوے تھوڑے تھوڑے میں ایک ایک قدم اگے آجو 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 مولا تن جزائے خیر دے وے ایک ایک قدم آجو آجو بہت میروا دیجی تو سی بھی اگر آواز میری توڑے تک آن دی بھائی تھوڑے اگے تشریف کھرنا ہو آجو آجو بارے دیگر بلند سلوان بسم اللہ آجو 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 ساں بسم اللہ آجو 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 بسم اللہ ہر دل عزیز شخصیت مالکان دے بہت عظیم عزادار مداخان کسے تعرف دے مہتاج نہیں باویو نہیں تشریف فرمائے بڑا لمبا جین سفر یقیناں کیتا اور سفر کرنا تو چلو بعدہ وفا ہوگئے آسادہ بھی تے باویو نہیں آگئے وہ بغیر انتظار کیتے مجلس تا آغاز کرنے ہیں تو ایک مختصر حصہ تمہیں انتخاب کیتے ہیں بس اوہی میں بڑھ دا ممتاز و منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی مزید میرا چند مولا تو کوئی سلامت رکھیں میرا لکھایا چاہی ممتاز و منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی باویوں نہیں مجلس پڑھنے ہیں لیکن بے تو اتھاں بھی سکنے ہیں لیکن مجلس دا عشق ہے کہ بلکل سامنے بیٹھنے ہیں مجلس پڑھی بنجھے تو سننے ہی بنجھے تو سنتا ماشاء اللہ ہے بھی مجلس سننے نہیں ہو تو تھوڑا مربانی فرماؤ بیدار تھی وہ چاکہ کچھ پڑھا جائے ممتاز و منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی کہیں عام بندے کو لپچھ سو تو وہ اپنے عقل مطابق رسے سی حسین کیا ہے تو مجلس رکھا ہے کسے شاعر کو لپچھ سو تو اپنے قلم مطابق رسے سی کسے ماتمی کو لپچھ سو وہ اپنے عقید مطابق رسے سی حسین کیا ہے حسین رل کے ان ہستی کو لپچھتے ہیں جڑی بغیر وحید بلندی نہیں کیا بات ہے سلامت رو سلامت رو بہت مہربانی چاہیم بہت مہربانی بغیر وحید نابولن چند میں نے رکھا ہے بغیر وحید نابولن والا رسول حسین سارے رل کے پچھتے ہیں سرکارید عالم کل تسان دس ہو حسین کیا ہے تسان دس ہو حسین بے بہا حدیثیں سرکار دو عالم دی زبان چون مولا امام حسین علیہ السلام دے متلک بیان ہویاں سرکار دو عالم دی زبان چون بے بہا حدیثیں انہیں چون کچھ دا میں انتخاب کیتا ہے پیارے بھائی تو آرے نالا تو آرے نالا کچھ دا میں انتخاب کیتا ہے وہ حدیث سوڑنا چاہتے ہیں دوسرا پہلی حدیث سلامت رو جی جاز بھائی جی وہ پہ مولا سلامت رکھے جاؤ بسم اللہ علیہ السلام سلامت رو جی جنا حدیث سان دا میں انتخاب کیتا ہے جناب اگر میرے علی پاس اڈکسل تو میں پہلی حدیث پڑھا لگا ہوں بزاہر چاند دنا دے شبیر نو ہتھا ہوتے چاکے بابا جی جملے توارے کو دعا کھنے نہیں ہے اسے جملے دی توارے کو دعا کھنے نہیں ہے میرے کیسا آئیں رسول بیٹھے لکڑی دے ممبر تے رسول بیٹھے لکڑی دے ممبر تے حسین بیٹھے رسالت ممبر تے کیا بات ہے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا علی یا علی یا تو بظاہر چند دنا دے اسے انہوں ہتھا ہوتے چاکے سرکار دو عالم فرما رہے ہیں ایک عام نہ سمجھائے اے میرے بچوے جب تک جہان رہے گا میرا دین رہے گا دین بچا مڑا لے دنا حسین یا علی یا علی یا علی خطبہ رہن دے پہن رسول دین رہن دے پہن رسول داخل ہو گئے روح دین تو آجی کیا بات ہے داخل ہو گئے روح دین دین از تو حسین تو ہجھ رکھا ہے داخل ہو گئے شبیر تو سرکار دو عالم نے خطبہ چھوڑیا فقط خطبہ نہ چھوڑیا ممبر چھوڑیا فقط ممبر نہ چھوڑیا وہ ان کے حسین پچھایا کہے پچھیا یا رسول اللہ خطبہ چھوڑ کے نباسہ چاہیا نے فرمایا فقط نباسہ نہیں میں مکمل دین چاہے حسین دین ہے حسین دین ہے حیاتی ہوگی حیاتی ہوگی حیاتی ہوگی اللہ محمد ایک حدیث باقی چھوڑی ایک حدیث جوڑی رسول تو ہے درمیان میں جو راوی نہیں راوی رسول خود دن بیان کرنے والے رسول خود دن کرنا جانا میراج تو واپس ول ہے صحابہ قریب ہے یا رسول اللہ میراج دا کوئی حال یا رسول اللہ میراج دیا گلہ یا رسول اللہ کوئی گل سنو ایک صحابی اگہ تھی کیا دے یا رسول اللہ اپنے اصلی وطن تے جو گئے آوے پیچھا رہ گئے ہو اپنے اصلی وطن تے جو گئے آوے کوئی گل سنو تو سرکار دو عالم فرمایا بی باقی گاہ لیں بادیچو پہلے سنو یا رسول اللہ کیڑی سرکار فرمایا جنہا میں ارشانتگیاں ارشد سجے پاسے لکھا ہویا آئی کیا میرا حسین ہدایت کا چراغ تھوڑی کو گم کر دو میرا حسین ہدایت کا چراغ بلکل ہی تھے اسے میٹھے نا پہ اور کشتی نجات ہے عام کشتی نہیں بس میں ہی تھا ہی شبیر مولا ہے امام حسین علیہ السلام دے بارے سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ میرا حسین شاہلہ سارے پہنچو کشتی نجات ہے عام کشتی نہیں اور ہاں چھٹے مولا تو سوال کی تا گیا مولا کیا باقی آئیمہ کشتی نجات نہیں ہے میں سن فرمائے ہیں توڑی جد دکھے ہے کہ میرا حسین کشتی نجات ہے میں سن فرمائے ہیں میرا تاتا حسین ہوتا تیز ترین کشتی ہے ہوتا تیز ترین کشتی ہے پتہ نہیں کتنا بھولے سو ہوتا تیز ترین کشتی ہے مولا ایمام حسین علیہ السلام فقط علیہ السلام ہی نہیں علیہ السلام گرے علیہ السلام بنیندے پتہ نہیں کتنے بھولے پہنے ہو شبیر عام نہیں ہے ہر جیسا جو آیا ہے مولا کی میں بکھا فرمائے ہر حسین کو لیں جا تو بھی علیہ السلام تمہید دا کوئی ایک حصہ شروع کرن دا وقت ہی نہیں میں اگے بھی جملہ پڑھے آتا میرا دل لے تھے پڑھا دے ماں قبلہ زہدی صاحب دا ہی کہ جملہ پوری گھنٹے دی تقریر تو بھاری گئے مولا میر المومن فرمائے دیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ زہدی صاحب دا ہکو جملہ کافی ہے اگر سارے میرے آلے پاس اٹھے دے پہو تو گل مکہ نالی زہدی صاحب دیکھ کے سوال کی تاکہ بھلا مجلسہ بند کر دے ہو انہاں کے ہسپتال بند کر دے ہو کوئی نہیں سارے بانچے کوئی نہیں سارے بانچے انہاں کے ہسپتال بند کر دے ہو انہاں کے کبلہ ہسپتال بند کر دے ہوں تو مریض کیلے ویسے ہیں خاموش ہو بانے مجلسہ بند کر دے ہوں تو گناہگار کیلے ویسے ہیں حسین کشتی ہے حسین کشتی ہے ایک فرمان کئی دفعہ دے باویری زوار میرے مولا دے باقی بھی آباب کیسا فرمانے مولا فرمائے جس ایک باری کربلا جا کے جس بھی میرے دادے دی زواری کی تھی ہے اکھا نال میرے دادے دی زری بکھیے زواری کی تھی ہے مصور فرمارہ نوئی میں سمجھے ہوں ہرشتے اللہ دی زواری کی اکھا نال اکھا نال اکھا نال اکھا نال اکھا نال اکھا نال میرے سفرِ مہراج دے سنتی دوست بھائی جازت ہے این سال اربعین اصان کٹھے کربلا کیتا ہے انشاءاللہ چھے شعبان مجلس ہے بشرت زندگی انشاءاللہ سبو انشاءاللہ تقریباً دا سیارہ وجہ میں جناب دا سلام کرسا تو باقی چار پنج مارچ انشاءاللہ رندہ رند بستی رند ہے انشاءاللہ جو بھی ضرور جناب دا سلام کرسا مولا سالوگا نو ہمیشہ آباد رکھے کربلا جاؤ ویکھو کربلا میرے مولا کربلا سجائی کی میں کوئی خوش آمد نہیں بیا کرن دا بڑا روح نال دلوں دوامان دیون والی شخصیت ہر مولا دیمدہ خان کو دوامان دیون والے ہر ماتمی کو ہر ازادار کو ہر دل عزیز شخصیت وزریش آجی میں مرتے موجود ہے مولا سایہ سلامت رکھے مالک سفر بخطر فرماوے ازاداری نالشک اور مولا ہمیشہ قائم دائم رکھے شاءاللہ تو میں بھی زیادہ دیر ہوں کناب الہمہ وقت بھی بڑا ہو گیا اٹھ ڈیم ہی کربلا رہا ہونا کربلا چھوڑنا آسان نہیں آخری رات جڑی زبار تیان دیئے نا اور زبار بسم اللہ اور زبار کوئی پتا ہے بھی کیا کیفیت ہوں دیئے بسم اللہ بسم اللہ زرینہ دا سلام کرتا ہے ساری رات رہن دا جاگ دا ساری رات ڈین تین دا سات آٹھ دا ہاں صحیح ہے سویرے وقت ہون دا اٹھتے رو وقت سالار ٹائم دسے بھی اٹھ وجے سارے اکٹھا تھی منہ ہوتل دے بار بندے کچھ دیر نہ لاؤ جانے کچھ اس تو دیر نہ لاؤ جانے سالار کچھ دے بھی دیر کیوں لائی نہیں ٹائم تو لیٹ آئے ہو رو کے آ دن جی مقدرہ نہ لائے دل لائی کریں دا جو اکبر دے باپے دی کبر چھوڑا مرمیلہ سوال خدا واسطے جنہیں ہی نو کر رہے ہیں تو سمبیدار ہو کے جواب دے ہو چاہا تولی خوندہ دے بزرگان دیتے ہی پیان دی ہے نا بزرگان دی جوان ہی نو پی کر رہے ہیں دے جواب دے ہو جہن دی زری زوار سوکھی نے چھوڑین دا یہ لاش دی سوکھی چھوڑی بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو سلامت رہو مولا توڑی ہے قبول کر بسم اللہ بس قریب تمہیں قریب تم باپے دن دے والے ممبر کرا حکمائی میں نے زیارات دے سنتی دوست ان بھائی ہیں یہ ایسا رشتہ ہے زواری دا رشتہ خدا کہ بھائے یاد رہے ویند ہے کربلاج ملاقات ہوئے یا بندہ کٹھے بنجے سامنے بھائے کے روندہ پی ہوئے اکبر دے باپے کو یاد رہے ویند ہے رشتہ لوگا میرا بھائیے پیارے بہت محبت کرن والے جاو سینجی بشتہ اللہ حکم کی تنے بھائی 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 ایک ویند یہ سنائے چسا کو زندگی دہ نہیں پتا میں وہ ایک بوچھا رہے ویند پیا کرے نا لاش دھی چھوڑی کیوئے میرے مولا میں بھی پرسیدار آ رہا ہوں میں انہوں نے آنسوا باستے استغاثہ کر رہا ہوں میرا مولا بعد پرنوالے سیزادے بھی پرسیدار رہیتے ہیں ہمیشہ جنازے بھی دیں ہونے دیاں یہ بندی باہر بیٹھے ہوں میں رشتہ دار تا جنازہ چمڑ میں دن اندر باہر دے لوگوں کو بھی پتہ لگ ویندے بھی جنازہ اٹھے ہیں پتہ لگ دے کیوں وینہ تو گریے تو اور رشتہ دار جنازہ چینن دھیاں بچوں پیو دا یہ میں انہوں میں کو نہیں پتا تو آرے چو کہن دی ہی آسی ہمیشہ جنازہ اٹھ دے دھیاں نہیں اٹھ دیاں یہ پہلی دھی ہے جنازہ ریتج پہ ہے جنازہ ریتج پہ ہے بسم اللہ جارہاں محسوس کرو مسائب کو محسوس کرو بسم اللہ بابا جی میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں یہ رکھے بہنے بس انہوں نے حکم میں سلام تا رکھ رہا ہے چنازہ ریتج تڑھ داں پہ ہے دل موم نہیں ہویا ہے نہیں ہے تو مولانا اللہ کتنا رشتہ ہے وہ نہیں رشتہ ہے نا ماں باپ بہنہ بھیرا خاندان اپنی جان تو زیادہ پیارہ رشتہ ہے نا مولانا ایسے میں مولا دی دھی دے مسائب پڑھا تھی ہے نا آوے ازادار سفت بیٹھا ہوئے ہے نا کر سکے ایڈے سوکی مسائب نہیں ہیں وقت دے امام کو گواہ بڑھا کے پی آدھا میرے تو سوال کر دیتے بزرگاں بیٹھے سو سو کیوں اٹھی ہے میں روایت ہی نہیں کھلے نا پی آتوارے سامنے جو چند بنیان دی ہے یا نہیں آئی اینج اٹھائی نے دھی اینج اٹھائی نے میں نے دکھا ہے اے اے میں بد دے حد با بھائی بھائی جا جی وہ پیش آلہ میں ساتھ کیوں جا بھائی جی دعا کر رہے میں ایک مین بھائی دی ہس رہا تھی میں آکھے چلو حکم کی تنے اے اے میں بد دے حد اینج کر کے پییا دیئے بابا میریاں رسیاں لتیاں تا بھائی سلامت رہو میرا مولا انہا لوگانو کربلا دا زوار بنا میرا انہا لوگانے مقدر یقیناً بدھتے میرا مولا اے ہائے 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 میں صد کیوں نا صاحب کر ہیں مینا دیکھو نا لتیاں نا ولی سرکار دے اللہ میں ان سامنے بندہ عام آدمی دے سامنے کو گال تو پھر جائے تو پھر سکتا ہے انہیں ہستے ان سامنے کے سر جرتے اور کھاتے نہیں میں سرکار کو گواہ بنا کے پیاداں پی ماسومان دے مسائب دے کچھ فکرے کچھ جملے ہی ہو جائیں کہ بندہ تنہیچ نہ تپڑ سکتے نہ سن سکتے معمود کریمی ران دنوے خانے معروف اندے اٹھ ڈا وینن کیتے وہ میں سارے نہیں کرنا پیا لوترہ وین کرنا پیا یاو بندہ امیرے یا جملہ سننے رہے آجاندی ہائے ناسی پہلا ویننے بابا کافلے بچہ بچے بائے بھی ہن بابا اے میں کو گول گول مرینے مرحبا 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 آواز بلند کر رہے ہیں آخری عزدہ دار تک بسم اللہ جیب ہو بے میرا بیرا بابا بسم اللہ بزرگو مولا توک سلامت رکھے چاہتے ہیں آس مجلس تے راج میں یہی عرض کرنا ودا موسیٰ دکھے کہ بھئی مسلمانہ کیسے کریم گھرانے کو لٹے کیسے کریم بی بی دوینے بابا اگر اے میرے در انجھ نہ لہیں دے میں انہاں دھیاں دھیاں کو آپ تو فیش دے بہلا اجڑے اچھی ہے کہ شام ہونہ نہ لیے مجلس مکہ نہ لیے اور اس نہ لو اگلا وین شام والی بی بی میں نو ہمبت دیوا ہے کہ میں پڑ سکا اگلا وین کسے دی دھی بھی بابا جی کسے عام آدمی دی بھی دھی اگر اے گل کرے نہ تب اے دا دل حل ویسی مولا دی دھی دی گل سونکے پتر اے کین دی ہایا سی ہا دی بابا اینا لوگاں دے ہاتھی بوں بھا رہے زندان ویچ پہنچی تھوڑی ہے اچھی نہیں آئی زندان ویچ پہنچی ترنی سیدو ساجدین بابیدہ سر چایا میرے دکھا ہے میں بسم اللہ کر رہا ہے اے انسار چاہیے زندان میرے دکھا ہے انسار اے اکھاں چوم کے سجادہ کے بابا بسم اللہ بابا بین کر کے آدھیں ہاتھ ہولا بھی ہوئی نا دی پھر ہی برداشت نہیں کرتا یہاں تنازے کھونی ہیں مولا گواہے کچھ بندیں آدھی آئے نہیں آدھی سوچ رہاں کہ کیا سنکے آئے کرنکے اے انج بابا جی اے انج میرے سیدو ساجدین مولا نے بابے دیاں زخمی اکھاں ہوتے بہت ساریت ہے بابا میں سجادہ میڑکے میڑکے اے انج اکھ کھلی سجاد چویہ سالہ وچ سردے وال سفید ہو گئے سنوے ترپ کے یاد ہے بابا میں پتران نالہاوی چویہ سالان دا بابا تک دھی ملے نا اے انج بابا تک دھی ملے نا جیڑی ہے چو سالان دی سردے وال سفید ہو گئے میں نے دکھائے انج سیدو ساجدین اور جدو مولا سر گھنکے آئے نا تنہ زندان چھار بی بی دیوار نال ٹک کر ماریے کیوں ترے ہستیاں ایسی ہیں جنہ دی رات بند نہیں پی ہوں دی تو علیہ آئے آئیے نا تو پتہ میں کیا پہ پڑھنا بند نہیں ہوں دی پتہ کڑی کڑی ہستیاں بابے دے گل بچوں پتہ دی اکھ بچوں ہائے کرو بین کرا تے ہجاؤسن جی میں دھی دے کنا بچوں ہی قدم چیند ہے وات جھن پوند ہے ماس امہ بابا ملنہ آئی سجاد میں ترے کنڈے کڈڑنہ لی بہنہ بابے دے سر میڈے سینیت رکھ چا ماتمیوں سر سینیت آئے ہاں لالا کے آئے دی بابا جہتے کمار آئے ہوں سارے را میں کمار آئے مرحبا مرحبا بسم اللہ جوان نہیں ہوئی بڑے حوصلے لالویر میں نمکہ را دی بابا جہاں بس دے آسی مدینے سفر ویندے آئے واپس برلان دے آئے سارا کو مل دے آئے جہاں میں آن دی آمی آدی آمی بابا دی ملنائی آئے تو زادی آئے میں تھکایا میرے سینیت سب بابا کہ توں تھک دا ہے آج میں تھک گئیاں بابا مرحبا مرحبا اچھا بابا اچھا بابا حسن انار اچھا یہ پڑھ گا میلوں کھرا ہر آزادار ویند بلد کریوات ویند کر دینا بابا آج میں تھک گئیاں یاد رکھا ہے پوتر دا پیار مالا ڈھے روند ہے دھی دا پیار بابی لرزیا دوند ہے سارا دی بابا بہر ودر آوے شامی گھر والاوے دھی گلچ بھائیں پہندیے سارے نیندہا لیندیے لسیندیے بابا تو سکوئے لاوے آج میں کبھیرا وماری آئے متدباد بابی دا سر میں لے آیا ہاں نہ لاکیا دیے رکھ سار گوا ہی لدھی تیری دے جیڑے ظالمہ ظہلا مکمہ ہے پہلے درلا ہے منہبا منہبا جی سیزادہ بڑے حوصلے لال میں لکھنا چند جوانا دی ہائے بلندہ ویت میں ایک مہین کھرا روپا اے امہ تمکیتا نے اتھے مہین دا زافہ پیا کرینا ازادہ رو میرے مولا دی اب کھل گئیے مصومہ کی میں ودی نف دی آئی بابا بھیرا ماں دی جاگیر دا کے کمانوں دا ہے سیدہ دے بیڑا کو موتے مورا کے آدی یہ تیرے اکبر دی جاگیر چپا پا میں خوش میر اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان بسم اللہ بسم اللہ ہوگے میری سے دیا سوا گئے فائدہ حکمیں میرا دل میں وین کر ہر آزادار ہے بلند کرے کسمہ دگا لے یا دند ہی ملن گئی بابے دی مک گئی آج بابا ملن آئے دھی دی مک گئی اللہ درجات بلند کرے سلطان الزاکرین بابا صدخہ دے موسین شاہ چکٹھتی آلے اوپڑ دے ہونے آئے جے تیمیہ دیوار دی سائے تلے رائے ماں لیڑے لائی آئے جے لے دھپتے گی آئے بی بی آدی ہے ایک لازہ تھیر اوہ بیمار ملائی یا منہ تمڑی ہے اوہ تلائی واج اوہ میرا ملک گئی رشتہ اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال بسم اللہ بسم اللہ توالے ماتمہ لوینے منظوریہ لوینے مشکل ترین دعاوان زہنچ رکھائے میں مین کرا رومن والے ازادارو سجاد ہی جا چایا ہے ہی جا دفنایا ہے یا قبری چروان دیوار یہ بابے نال کیڑا باتا کی تس بابا رسیاں لتیاں میں والا سان سجاد سڑیا ہے تب این پیا دائی میں ہن کر بل نہیں آسکنے غریب کر بلا بابا اج ملن شام اللہ مال اللہ مال بسم اللہ میں نوکھنا ہر آزادار وین بلد کر بابا میں ہن کر بل نہیں آسکنے غریب کر بلا بابا اج ملن شام آب آب آبا اوہ میں کوشش تا بہو کی تی مگر موکھ گائے ملن شام مرحبا 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 بسم اللہ بزرگو میری نوکھری جوانی ہوئی ہے کھڑے بیٹھے آزادار ہر آزادار رہے بلند کرے پہلے دعا پیا کرنا مولا شام ہو گئی ہے مجلس مکڑا لیے اینا لوگا نوں قبردہ زوار بڑا جڑی بارا پڑی آنڈھی کی جا قبرے آدھیے بابا جڑا توڑی اللہ چھوڑی آئی ہے میں توڑے نال وعدہ کیتا ہی کیڑا وعدہ کیڑا وعدہ اوہ میں آنکھے آئی جڑا بابا رسل اللہ سے میں واللہ سا رسل آج تیلتے مرحبا 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 بسم اللہ میں لوں خرا میرا دل لے میرا دل لے اکمین ہرجہ نہیں کیتا تھوڑیاں مجالستے کیتا میرا دل لے بابا جیتو بابا جدو دیاں یا دنیا تے تیرے سینے دے ستیاں بابا تیرے بعد لا تیرا سینہ ملے آئے بابا لا میں نمید رہیے بابا اوہ میں تیری تانگ بابا کا بردے بچ ستی کوہے نہیں اوہ کھلیاں کھیاں تے بوسالے کھلیاں کھیاں تے بوسالے سیزادہ میرا آخری میں نے آدھی بابا کربلا چھوڑ میری حالت دیکھا میرے رکس ارزخ میں ہے میں کروات نہیں بد آجاداری ماتمدار آجاداری قبول فرما ماتمدار ماتمدار آجاداری روک ماتمدار کھنی